نبی نے فرما ہو جب بے نمازی قبر میں جاتا ہے قبر پکارتی ہے اوہ ناپاک میں تو پاک تھی تم نے اپنی ناپاک اسے مجھ کو بھی ناپاک کر دی اللہ اکبر اللہ اپنے دنیا کے گھروں کو روشن کرنی والو آج کی شب میں آنے والو اپنی عمارتوں کو محلہ کو ڈیکوریٹ کر کے روشن کرنے والو ان جوانوں سے بھی میری گزارش ہے جن کے لیے شب برات رونے کی راکھ دے دی گئی تھی لیکن وہ آج کلی کوچوں میں پٹا کے مار کے آگ اڑا رہے وہ یتیم بچے وہ یتیم بچے آپ کہیں اعتراض مت کرنا مولانا ان کے والدین زندہ ہیں آپ نے ان کو یتیم بولا میں بزرگوں کی بات کر رہا ہوں بزرگوں نے لکھا یتیم وہ نہیں جس کا باپ مرا یتیم وہ ہے جس کے باپ نے بچے کو اچھی تربیت میں یتیم وہ نہیں جس کا باپ مر گیا بچے کو بھی چند سال باپ مرنا ہے اسی کبرستان میں دفن ہونا ہے جانا اس کا باپ قبر میں اس کا انتظار کر رہا ہے لیکن بزرگوں نے فرمایا یتیم وہ ہے جس کے باپ نے ماں نے بچے کو صحیح تربیت نہیں کی جس کے ماں باپ نے بچے کو یہ نہیں سمجھایا بیٹے آج کی رات سید الانبیاء مزار بقی میں سجدے میں رو رہے تھے جس نے اپنے بچے اور بچی کو یہ نہ سمجھایا بیٹے آج پتاکے مارنے کی رات نہیں ہے یہ پندر بھی شابان کی رات ہے جس کے لئے عیسیٰ قلیم اللہ عیسیٰ روح اللہ پہاڑ پر چڑھتے ہیں ایک خوبصورت پتھر دیکھتے ہیں رب نے افسیرس کی بولا کتنی خوبصورت کتنا پتھر ہے رب نے کہہ دیا ہو عیسیٰ تجھے اس پتھر کو دیکھ کے تاجب ہو گیا میں اور ایک تاجب خیز بات اسی پتھر سے بتا دوں گا ذرا عصا کو مارو فرماتے عصا مار دی گیا پتھر پھٹ گیا ایک نورانی بزرگ نکلایا ایک روح اللہ 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 ایک نورانی نورانی بزرگ نکلایا بڑا خوبصورت معتر منور چہرہ حضرت عیسیٰ نے عرض کیا و حضرت عیسیٰ نے فرمایا بزرگ تو اس پتھر میں کب سے ہے کیا کر رہا ہے بزرگ نے کہا چار سو سال بزرگ ہے اسی پتھر میں خدا کو یاد کر رہا ہوں بندے کھاتا کیا ہے کہاں مجھے رب ادھر ہی گزہ بیجتا ہے اسی پتھر کے اندر مجھے روزی بیجتا ہے ہائے ہائے فرمایا اب بندے کتنے سال گزر گئے فرمایا چار سدیاں گزر گئی اسی اسی پتھر میں اپنے خالق و مالک کی یاد میں رہتا ہوں حضرت عیسیٰ بڑے حیران ہو گئے عرض کرنے لگے مولا کیا دنیا میں کوئی ایسا بندہ بھی ہوگا جس کو اتنا مقام اور سواب اور درجہ ملے گا جتنا اس بندے کو ملا ہوا ہے اللہ نے فرمایا اے عیسیٰ ضرور ایک بندہ ہے مولا ہے بھی کوئی رب نے فرمایا اتنی بندگی نہیں کرنی پڑے گی لیکن درجہ اس سے بڑھ جائے گا مولا کان خوش قسمت ہے فرمایا میرے آخری نبی کی امت جو پندرگی شابان کی شب میں اخلاص محبت اور خوف کے ساتھ دو رکت نماز ادا کرے گا اس چار سو سال عبادت کرنے والے بندے سے زیادہ عجر ادا کر دوں گا عزیز عزیز آنِ مہترم میرے دوستوں میں نے عرض کیا تھا ہم یتین بچوں سے میں گزارش کرنا کہتا ہوں جو آج کی رات بھی پترس مارنے میں ہے جو آج کی رات بھی شراب کی بوت لے لے کے گلیوں میں بھوم رہے جو منشیات میں مبتلا ہے ان یتین بچوں سے میں کہوں گا یہ یتین وہ نہیں جس کا باپ مر گیا یتین وہ ہے جس باپ نے جس بچے کو اس کے باپ نے یہ نہ سمجھایا کیا وہی رات ہے کجھر میرے نبی کو امت کی ماں آئیشہ ستی کا دونڈنے لگی دونڈنے لگی یہی شب ہے بس طرح پہ نبی کو نہیں پایا یہی شب ہے امت کی ماں آئیشہ ستی کا طیبہ طاہرہ زاہیدہ مابیدہ دونڈنے لگی کمرے کمرے چلی گئیں جب کسی جگہ نہیں پیا سی دن بزارت دکی میں گئیں حضور کو سجدے میں دیکھا کائک کا بہت دیر دکھ نبی کے پیچھے دیکھتے رہی حضور چہر سر اٹھا تو میں دکھاؤں گا اپنا چہرہ لیکن جب نبی نے سر نہیں اٹھایا امت کی ماں نے حضور کے پیر مبارک کو ہاتھ لگایا حضور سمجھ گئے عائشہ آگئی میرے نبی نے چہرہ دکھا دیا سر تھا امت کی ماں عائشہ تو ایدھر کا کرنے آئے سکرس کرنے لگی میری آنکہ میں سمجھیں تو آپ کسی اور کمرے میں چلے گئے امت کی ماں آپ کو پتہ نہیں آج کون سی رات ہے اللہ بولو ہاتھ خیراو کہہ دو یا اللہ کیا آپ کو پتہ نہیں آج کون سی رات ہے میرے نبی کون سی رات ہے مانو بائزت مسلمانو اللہ مہربان ہو گیا پھر سے توبے کا موقع محصر بنا پھر سے مانگنے کا موقع دیا پھر سے معفی کا موقع دیا پھر سے آجزی کا موقع دیا پھر سے مناجات کا موقع دیا پھر سے یا اللہ کہنے کا کیا نہیں دیکھتے کتنے لوگ برائی کرتے کرتے مرتے ہیں پتہ نہیں کتنے لوگ شراب پیتے پیتے مرتے ہیں کتنے لوگ رشوت لیتے لیتے مرتے ہیں کتنے لوگ بدکاریم کرتے کرتے مرتے ہیں لیکن لوگوں کا مبارک اللہ نے جن سے موقع دیا آبندے آبندے پھر مہربان ہو گیا پھر کرم کر لیا پھر اللہ نے موقع دیا کہ مانگو مانگو آج کی شب اللہ غروبِ آفتاب سے لے کے تلوئی فجر تک کہتا ہے کوئی ہے کوئی مانگنے والا ہے کوئی تو میں عرض کر دوں گا میرے بولا اتنے سارے تو جمع ہو گئے اسی لیے تو آج گروں سے نکل آئے میں عرض کر دوں گا بزرگوں کی بات نہیں یہ تو نبازی ہے یہ تو عابد ہیں یہ تو زاہد ہیں یہ تو اچھے بندے ہیں لیکن مولا میں ان جمانوں کی طرف سے گزارش کروں گا یہ بد ضرور یہ غرد ضرور ہے یہ کمینے ضرور ہے یہ بد آمن ضرور ہے یہ بد کردار ضرور ہے لیکن آج کی شب میرے مولا تری بارگاہ میں دامن کھیلائے ہوئے آئے آئے ہیں میں کہتا مولا گنگار سہی ہے لیکن آئے ہیں عرض کرنے لگے گناہوں کی عادت چھوڑا میرے مولا گناہوں کی عادت چھوڑا میرے مولا پکارو پکارو گناہوں کی عادت چھوڑا میرے مولا آمیرہ کا مجھے بھی حکم مجھے بھی حکم آمیرہ کا